دیکھیں یہ میرے پاس ایک بہت بڑی پی ڈی ایف فائل ہے تقریباً 28 پیجز کی اور اس فائل کو میں ریڈ کرنا چاہتا ہوں اور سارے امپورٹنٹ پوائنٹس کا میں لسٹ بنانا چاہتا ہوں تو اگر میں آپ اس کو ریڈ کرنے بیٹھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو اس کے لئے بیسٹ اور پروپر سلیوشن ہے وہ ہے آپ کا گوگل کا بیسٹ اے آئی ٹول جو کہ یہ نوٹ بک ایلم جو کہ کمپلیٹلی فری بھی ہے ملکہ کچھ لیمٹ تک فری ہے لیکن آپ کے دے ٹو ڈی ٹاسک کو تو دیکھیں سارا کمپلیٹ بھی کر دے گا یہ ویلے یہ ٹول اتنا ایفیکٹیو ہے کہ نہ ہی آپ دکومنٹ کو بریف کر سکتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کے پاس دو تین دکومنٹس کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں ساتھی میں اس میں ایک امپورٹنٹ ٹول ہے یہاں پہ آڈیو اوورگیو کا تاکہ آپ اگر آپ دکومنٹ کو یہاں پہ ریڈ نہیں کرنا چاہتے پڑھنا نہیں چاہتے تو گوگل آپ کے لیے بول کے اس کے لیے پاڈکاست جنریٹ کرے گا جس کی مدد سے آپ یہاں پہ گوگل کو سن کر بھی اس دکومنٹ کو سمجھ سکتے ہیں تو سارے فیچرز کے بارے میں سمجھیں گے سٹیپ بے سٹیپ کہ گوگل کا یہ نوٹ بک ایلم کا ٹول کیسے کام کرتا ہے اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیٹیٹ بہت ہاری ٹپس اور ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ریٹ کل ہے سبسکرائب بٹن ہے اس پہ کلک کر لیجے ساتھی میں بیل ایکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیڈ لیٹس نوٹیفکیشن ریکلرلی ملتی رہے تو آئی دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹوپک دیکھیں گوگل کا اگر آپ نے یہ والا ٹول یوز کرنا دوستو تو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں سیمپل لکھنا ہے نوٹ بک ایلم جیسے لکھیں گے آپ کے سامنے دیکھیں فرس لنک آ جائے گا نوٹ بک ایلم کا آپ اس پہ کلک کریے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ والی انٹر فیس اوپن ہو جائے گا مطلب آپ کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ لکھا رہے ہیں نوٹ بک ایلم ٹھیک ہے لیکن اس کو ٹرائے کرنے سے پہلے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے پلائنٹس کے بارے میں تو یہاں پہ اوپر ملے گا آپ کو پلائنٹس کا اپشن آپ اس پہ کلک کریے تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں دو اپشن ملیں گے ایک پیڈ ورژن ہے اور ایک فری ورژن ہے لیکن پیڈ ورژن میں یہ آپ کو ایسے سے فیچرز مل رہے ہیں جو آپ کا دے ٹو دے جو دیلی کا ٹاسک ہے وہ بہت ہی آسان یہاں پہ کر دے گا جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ جو گوگل کا نوٹ بک ایلم کا جو یہ والا اے آئی ٹول ہے یہ جینیمی موڈل پہ بیسٹ ہے جو کہ گوگل کا ہی ایک ٹول ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو کمپیئر یا اس کو یہاں پہ بریف کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ساتھی میں اگر آپ کے پاس کوئی بہت بڑی پی ڈی ایف فائل ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی ویب سائٹ کا لنک ہے گوگل ڈاکس ہے سلائٹس ہے یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے یا یوٹیوب ویڈیو ہے تو دیریکلی آپ یو ایر ایل پیسٹ کر کے اس ڈاکومنٹ کو سمرائز کر سکتے ہیں ساتھی میں یہاں پہ کچھ بھی کوشن ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور ایک بہت ہی امپورٹن فیچر ہے جو کہ یہ آپ کا آڈیو اوورویو کا وہ بھی میں بتاؤں گا یہاں پہ جو آپ نوٹ بک ایلم کی مدد سے بہت ہی یہاں پہ کمال کی کام کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آگین یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ اوورویو میں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹرائے نوٹ بک ایلم پہ جیسے ٹرائے کریں گے آپ کے سامنے دیکھئے یہ پوچھے گا آپ سے پرمیشن کہ آپ نے گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان کرنا ہے تو جسٹ آپ اس پہ ٹک کریں اور اپنے گوگل اکاؤنٹ سے یہاں پہ سائن ان کر لیچے اس کے بعد آپ جیسے نیچے جائیں گے آپ کو یہاں پہ لکھائے گا create a new notebook اب جیسے کہ دیکھیں آپ اپنی new notebook create کرتے ہیں الگ الگ subjects کی ویسے آپ یہاں پہ notebook element میں اپنی ایک نئی notebook create کر سکتے ہیں ہر subject کی مدد جس جس کے بھی آپ notes یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جیسے میں یہاں پہ click کرتا ہوں create a new notebook پہ تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ والی window open ہو جائے گی google element کی جہاں پہ آپ ایک طرف اپنی documents کو یہاں پہ upload کر سکتے ہیں چاہے وہ pdf format میں ہو website کا link ہو text ہو videos ہو audio files ہو اور یہاں پہ document کو brief کرے گا اور یہاں پہ بہت ساری features ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ notebook element میں تو سب سے والے میں آپ کو ایک pdf file دکھاتا ہوں جس کو میں summarize کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ دیکھیں یہ والی میرے file ہے جو کہ یہ concepts of computer کی اور یہ تقریبا دیکھیں 28 pages کی file ہے اور اگر میں اس کو پڑھنا چاہوں تو دیکھیں کافی time لگ جائے گا تو اس کے لئے میں use کروں گا notebook element کا جو اس file کو یہاں پہ summarize کر کے دے گا تو اس کے لئے میں جس کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں add پہ اور add پہ click کرنے کے بعد اپنی یہاں پہ choose file پہ click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد اپنی یہ والی file یہاں پہ select کر لیتا ہوں جو کہ یہ pdf file لیکن اگر آپ کے پاس text file ہو یا audio file ہو یا png jpg file ہو تو وہ بھی آپ یہاں پہ summarize کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو جس میں یہاں پہ open پہ click کرتا ہوں جیسے open پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس نے کچھ ہی seconds میں اس file کو summarize کر کے آپ کو یہاں پہ پوری summarize کر کے یہاں پہ دے دیا ہے اور یہاں پہ easily آپ اس file کو جو 28 pages کی ہے وہ single page میں یہاں پہ آگیا ہے اس کو پڑھ کے اپنے document کو بہت ہی آسانی سے یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں آئیے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں second important جو فیچر ہے google element کا وہ ہوتا ہے آپ کو audio overview بہت important فیچر ہے میرے لئے تو بہت ہی کمال کا فیچر ہے جیسے کہ آپ کو دیکھیں آپ کو لکھا ہوا پڑھنا پسند نہیں ہے آپ سن کے اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فیچر کا یہاں پہ use کر سکتے ہیں تو جیس میں اس فیچر کو use کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ click کرنے audio overview پہ جیسے click کریں گے یہاں پہ overview کو generate کرنا شروع کر دے گا مطلب ایک طرح سے podcast generate کر دے گا جس کے مدد سے آپ اس کو سن کے اپنے documents کو easily یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں اب یہ فیلال دیکھیں یہ generate کر رہا ہے audio کچھ ہی minutes لے گا یہ generate کرنے میں آپ کے document کے size کے حساب سے اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں second important feature جو کی ہوتا ہے آپ کا mind map کا جیسے کہ اگر آپ نے اس feature پہ جیسے click کریں گے تو دیکھیں یہ new mind map generate کرنا شروع کر دے گا مطلب اس document کو step by step ایک mind map بنا دے گا جس کے مدد سے آپ document کی اور بھی better understanding یہاں پہ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ mind map بن کے یہاں پہ تیار ہو گیا ہے تو جس میں یہاں پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے computer fundamental سے ایک main page آ گیا اور اس کے ساتھ یہاں پہ 3 یہاں پہ انہوں نے points یہاں پہ cover کر دیے ہیں اب آپ یہاں پہ core concepts کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو جس آپ اس arrow key پہ click کریے تو دیکھیں next یہاں پہ 3 points آ گئے ہیں اور آپ اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو جس آپ اس پہ click کریے تو اگین یہاں پہ 3 points آ گئے ہیں تو اب اس mind map کو directly یہاں پہ download بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ppt presentations میں بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی particular point کے بارے میں سمجھنا ہے تو جس آپ اس particular point پہ click کریے تو اس point کو پورا summarize کر کے آپ کو یہاں پہ دے بھی دے گا کہ اس point میں کیا کیا لکھا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ fourth important feature notebook LM کا جب تک ہماری یہ audio file یہاں پہ compare کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس کے لئے دیکھیں میں نے دیکھیں ایک pdf file یہاں پہ upload کر دی ہے تو اسے رنگ سے آپ یہاں پہ دوسری pdf file بھی یہاں پہ upload کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جس آپ یہاں پہ دیکھیں add button پہ click کریے مطلب add source میں اور یہاں سے اگر آپ نے دوسری pdf file بھی upload کرنی ہے آپ اس پہ click کریے click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دوسری جو بھی آپ کی pdf file ہے جس کے ساتھ آپ compare کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ click کریے اور open کریے جیسے open کریں گے دیکھیں second file بھی یہاں پہ upload ہو گئی ہے ویسی آپ یہاں پہ بہت ساری file upload کر سکتے ہیں مطلب google نے دیکھئے اپنی جو memory کا size ہے وہ بڑھا دیا ہے کیونکہ google gemini model پہ کام کر رہا ہے اس notebook alum میں تو آپ یہاں پہ بہت ساری file کو ایک ساتھ یہاں پہ compare کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے دیکھئے جو generation of computer ہے اور concepts of computer ہے دونوں کو compare کرنا ہے تو جسٹ آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں کی compare compare both files اوکے اور یہاں پہ جس میں نے انٹر پریس کیا تو آپ دیکھیں گے گوگل دیکھیں دونوں documents کو summarize کرے گا اور دونوں کو compare کر کے آپ کو یہاں پہ result بھی دے دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوری summarize کر کے اس نے documents کو summarize کر دیا اور دونوں جو PDF files ہیں دونوں کو compare کر کے آپ کو دیکھیں ایک طرف generation of computer دے رہا ہے اور دوسری طرف آپ کے concepts of computer ہے سارے جو main main points آپ کو یہاں پہ فوکس کر کے یہاں پہ دے دیے ہیں اب دیکھیں دوستو جو ہم نے audio overview کا جو feature discuss کیا تھا اس کو audio overview یہاں پہ آ بھی گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسے ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے پورا ایک podcast ڈیار کر کے دے دیا ہے آپ کی فائل کا جو آپ آرام سے بیٹھ کے سن کر اپنے document کو سمجھ سکتے ہیں ساتھی میں یہاں پہ اس document کو اگر آپ نے اس کی playback speed وغیرہ adjust کرنی ہے تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے download کرنا ہے تو آپ اس document کو easily download بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ offline ہے تب بھی آپ اپنا podcast سن کے اس document کی بہت ہی better understanding یہاں پہ کر سکتے ہیں آئیے دوستہ بھرتا ہے یہاں پہ جو last important feature ہے google lm کا وہ ہوتا ہے کہ آپ url کے through بھی اپنے documents کو search کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک اپنا یہاں پہ google lm کا نیا notebook open کر لیتا ہوں تو جس میں یہاں پہ شروع کے جو home page ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جو میں نے search کری تھی وہ یہاں پہ آگئی ہے اب میں یہاں پہ just create a new پہ کلک کرتا ہوں تو یہ والی window آپ کے سامنے open ہو جائے گی just اب میں add source پہ کلک کرتا ہوں اور اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ discover sources پہ کیونکہ جو میں نے article ہے ٹھیک ہے یہ والا جو artificial intelligence کا wikipedia کے through میں نے یہاں پہ open کیا ہے میں اس کو summarize کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے جس میں یہاں پہ جو اوپر والا link ہے اس کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ کر لیتا ہوں copy copy کرنے کے بعد اپنے google lm کی دیکھیں interface پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ just اس link کو paste کر لیتا ہوں اور جس میں submit پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو یہ والا article کا link ہے یہ پورا summarize کر کے آپ کو الگ الگ points یہاں پہ دے دے گا اور الگ الگ pdf بھی دے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارے آپ کو points الگ الگ دے دیے ہیں مطلب اس document کو پورا summarize کر دیا ہے تو جیسی میں دیکھیں import button پہ کلک کروں گا تو جتنی بھی آپ کی files ہیں ٹھیک ہے جو اس نے بنائی ہے وہ ساری آپ کو یہاں پہ upload ہو جائیں گی upload ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس file final result بھی ملے گا summarize کر کے آئیے دیکھ لیتے ہیں تو یہ top 10 files لے گا اور اس کے بعد اس کو summarize کر کے آپ کو یہاں پہ result بھی دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کے سامنے اس document کو اس نے summarize کر کے آپ کو دے دیا ہے اور again آپ یہاں پہ audio overview generate کرنا چاہتے ہیں اس کا mind map generate کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے یہاں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ نے notebook alum میں کام کر لیا اب آپ اس document کو share کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بہت آسانی سے کر کھے گا ملتے نیکس سوڈیو میں until then good bye take care